آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کیسے آپ صرف ایک ہفتے میں اپنے جسم کا سائز کم کر سکتے ہیں وہ بھی گیرنٹی کے ساتھ پانچ چیزیں ہیں جن پہ آپ کو دھیان دینا ہے فیٹ لاؤس کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ بہترین سٹریٹیجیز شیئر کروں گا جو کہ ہائیلی افیکٹیو ہیں اور آپ کو ضرور فائدہ دیں گے سب سے پہلے انٹرمیٹن فاسٹنگ کی ٹکنیک ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ کیونکہ ہر دفعہ جب بھی آپ کچھ کھاتے ہیں تو آپ کی انسولین بڑھ جاتی انسولین وہ چیز ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کا وزن کم ہوگا یا نہیں آپ کے جسم کی چربی پگ لے گی یا نہیں اگر انسولین زیادہ ہوتی ہے تو وزن کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ صرف روزانہ کتنی مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں ان کھانوں کی تعداد کو کم کر دیں تو یہ انسولین کو کم کرنے میں مدد کرے گا اور آپ کے لیے وزن کم کرنے میں آسانی ہو جائے گی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ دن میں دو مرتبہ کھانا کھائیں پہلا کھانا یا ناشتے کو آپ فوراں اٹھتے ہی نہ کھائیں اسے تھوڑا لمبا کھینچ لیں مثال کے لیے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو میں صبح ساڑھے پانچ بجے میکسیمم چھ بجے تک اٹھ جاتا ہوں لیکن میں اپنا ناشتہ ساڑھے دس بجے کرتا ہوں اور دوسرا اور دن کا آخری کھانا آپ شام سے پہلے پانچ بجے تک کھا لیں کیونکہ ہمیں انسولین کو نہیں بڑھنے دینا اور کھانے میں پروٹین اور سبزیاں زیادہ لیں اور کوشش کریں چربی سمیت گوشت کو پکائیں کیونکہ آپ کے باڈی کے فیٹ کو پگھلانے کے لیے سبزیوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر آپ اس میں تھوڑا سا فیٹ بھی شامل کر رہے ہیں جس سے آپ کو دوبارہ بھوک جلدی نہیں لگے گی فیٹ کے بغیر یہ مشکل ہوگا فیٹ کھانے سے اور ہیلڈی فیٹ ہمیشہ میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں آپ زیادہ دیر تک فل رہیں گے شروعات میں آپ کیلریز کی پرواہ نہ کریں شروع کریں باڈی کو یوز ٹو ہونے دیں پہلے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ انسولین ہے ہم انسولین کو کم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین کامبینیشن ہے پروٹین سبزیاں اور تھوڑا سا فیٹ اور یہ یاد رہے کہ کوئی سناکس نہیں ان دو کھانوں کے درمیان صرف دو میلز لینے ایک دن میں دوسرا آپ کی نیند پوری ہونا بہت ضروری ہے آپ کے جسم کی زیادہ تر چربی تب پگلتی ہے جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں اگر آپ صرف پانچ یا چھ گھنٹے کی نیند لے رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے آپ کو کم سے کم آٹھ گھنٹے کی نیند چاہیے ہوگی اگر آپ دن میں تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آٹھ گھنٹے کا گول آپ پورے دن میں ضرور پورا کر لیں اگلی چیز ہے سٹریس اگر آپ سٹریس میں ہیں تو یہ وزن کم کرنے میں رکاوٹ بنے گی کیونکہ سٹریس کی وجہ سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے باڈی میں جسے کارٹیسول کہتے ہیں یہ چربی کو پگلنے نہیں دیتا اس کے لیے ایک بہترین کام آپ کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو سٹریس دیتی ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں انہیں لکھ لیں آپ شاید یہ دیکھ کے حران ہوں گے کہ ان میں اکثر چیزیں دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں تو ان لوگوں سے آپ ایک ہفتے کے لیے دور رہیں آپ خود دیکھیں گے کہ اس دوران آپ کا وزن نیچے آئے گا کیونکہ جب آپ بار بار سٹریس دینے والے لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ آپ کے ویٹ لاؤز میں کبھی بھی ہیلپ فل نہیں ہونے والا میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ ایک ہفتے تک نیوز مت دیکھیں کیونکہ یہ بھی سٹریس کو بڑھاتی ہے اس کی بجائے کوئی کامیڈی دیکھ لیں کوئی کتاب پڑھیں تاکہ نیند پہ اثر نہ پڑے آپ ایک لمبی واک پہ چلے جائیں یہ بھی سٹریس کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے پیدل چلنا بہت فائدہ مند ہے اپنے لئے تھوڑا وقت نکالنا ضروری ہے اس طرح سے آپ سٹریس کو ہینڈل کر پائیں گے بہت سی اور چیزیں بھی ہیں آپ کی ہابیز میڈیٹیشن یوگا اچھے اور پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا اور زیادہ نیند لینا بھی سٹریس کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اب ہے ایکسرسائز ایکسرسائز میں آپ کو ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ کرنی چاہئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ایکسرسائز جس میں آپ اپنے پورے جسم کو استعمال کریں اور اس دوران کچھ وقت کے لیے ایکسرسائز کی انٹینسٹی کو اس کی شدت کو آپ میکسیمم پہ لے جائیں مثال کے طور پر ٹریڈ مل پہ اگر آپ تو نارمل سپیڈ سے شروع کریں واک کریں پھر تیس سے چالیس سیکنڈ تک تیز بھاگیں ایک سو تیس ایک سو پچاس کے درمیان آپ کا ہارٹ ریٹ ہونا چاہئے اور پھر سپیڈ آہستہ کر دیں نارمل واکنگ سپیڈ کر دیں ایک سے دو منٹ تک اسی طرح رنے دیں اور پھر تیس سے چالیس سیکنڈ کا ایک اور سپرنٹ مارے اس سائیکل کو آپ اسی طرح دوراتے رہیں اسی طرح سائیکلنگ کر سکتے ہیں اسی طرح سویمنگ ہے آپ اپنی پسند کی کوئی ایکسرسائز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگے اور جس میں آپ کی پوری باڈی انوارڈ ہو اپر باڈی اور لوور باڈی دونوں اگر ٹائم کا مسئلہ بہت بیزی ہے تو ہر دو دن بعد کر لیں اب بات کرتے ہیں نیوٹریشن کی آئیوڈین رچ فوڈز بہت فائدہ مند ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے تھائیوائٹ گلینڈ کو ایکٹیو کرتے ہیں جو آپ کے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے اسے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے انڈے خاص طور پر انڈے کی زردی دہی مچھلی کوکونٹ آئل اور بادام یہ سب چیزیں تھائیوائٹ کو سپورٹ کرتی ہیں اور میٹابولزم کو بڑھاتی ہیں میٹابولزم یہ لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں یہ وہ پروسس ہے جس سے کھانے سے انرجی بنائی جاتی ہے جن لوگوں کو وزن کم کرنے میں مشکل ہوتی ہے دراصل ان کا میٹابولزم سلو ہوتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ کھانے کو اتنے موثر طریقے سے انرجی میں تبدیل نہیں کر پاتے ہیں اس کھانے سے باڈی پوری طرح غزائیت نہیں لے پا رہی ہوتی تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو آپ کے علم میں ہونا چاہیے پھر ہم پوٹاسیوم سپلیمنٹس آپ کسی بھی اچھے برینڈ کا پوٹاسیوم لے لیں سب سے بہتر ہے پوٹاسیوم سیٹریٹ لیں جب باڈی کا فیٹ برن ہو رہا ہوتا اور آپ کیٹو ڈائیٹ پر ہوتے ہیں تو باڈی تھوڑا سا پوٹاسیوم لوز کرتی ہے تو پوٹاسیوم بہت ضروری ہے آپ اسے سبزیوں سے بھی لے سکتے ہیں اس سے آپ کو ضرورت کے کاربو ہائیڈیٹس پر مل جائیں گے اور پوٹاسیوم انسلین کی نیڈ کو کام کرتا ہے باڈی کی انسلین پر ڈپینڈنسی اور انسلین کی ضرورت کو کام کرتا ہے یہ آپ کی نیڈ کو بہتر کرتا ہے گردے کی پتھری سے بچاتا ہے مسلز کو ریلیکس کرتا ہے اور آپ کی انرجی کو بڑھاتا ہے عام طور پر میں صرف ایک منرل کو ریکمینڈ نہیں کرتا لیکن جب بات زیادہ وزن کم کرنے کی ہو تو یہ شارٹ ٹرم کے لئے ٹھیک ہے آپ کو یہ لمبے عرصے تک کرنا بھی نہیں اور مجھے پتہ ہے نارملی لوگوں کے لئے سبزیاں کھانا مشکل ہوتا ہے آپ کو صرف روزانہ پوٹاسیوم پورا کرنے کے لئے پانچ سو سے سات سو گرام سبزیاں کھانی چاہیں لیکن اکثر لوگ یہ نہیں کھا پاتے اور ضروری نہیں ہے کہ صرف کچھی سبزیاں آپ انہیں ہلکا سا پکا بھی سکتے ہیں بس یہ ضرور خیال کریں کہ سبزیاں زیادہ آئل یا گھی میں نہ پکائیں تاکہ کیلریز نہ بڑھیں شارٹ ٹرم کے لئے آپ پوٹاسیوم کو سپلیمنٹ سے بڑھا سکتے ہیں اگر کوئی کیڈنیز کا مسئلہ ہے تو آپ یہ نہ کریں پھر ہے نیوٹریشنل ییسٹ یہ کسی بھی اچھے ہیلتھ سٹور سے مل جائے گی اس میں نیچرل بی ویٹامنز بہت زیادہ ہوتے ہیں بی ویٹامنز سٹریس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں دماغ کی اوور تھنکنگ کو کم کرتے ہیں اور آپ کے ایڈرینل گلینڈز پہ آئی وی سٹریس کو کم کرتے ہیں ایڈرینل گلینڈز کام کر کر کے تھک جاتے ہیں سٹریس کی وجہ سے تو نیوٹریشنل ییسٹ چیزوں کو بیلنسٹ آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرے گی تو بس اب آپ شروع کریں کیٹو ڈائیٹ اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں مزید جاننے کے لئے میرے چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں جن میں ڈیٹیل میں بات کی گئی میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو اپنا خیال رکھئے میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ